اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چانل اور آج میں کرنے جا رہی ہوں میرے کچھن کا میک اوور تو یہاں پر دیکھیں میرا کچھن فی الحال کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے اس طریقے سے زیادہ جو کچھ ہے پہلا ہوا ہے اور یہاں پر میری ہاؤزل جو میری مدد کر رہی ہیں یہاں پر سارے وزلز وغیرہ دھونے میں میں نے سوچا کہ میک اوور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو جو اس کی پہلے حالت ہے وہ دکھا دوں اس میک اوور کے لئے میں نے زیادہ کچھ چیزیں پرچیز نہیں کیا ہے زیادہ تر میں نے ڈی آئی ویس کی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کی کیا کیا چیزیں میں نے پرچیز کی ہیں اور کیا کیا ڈی آئی ویس کی ہیں تو یہ پہلا تھا یہ ریک اس طریقے کا جو میں نے میشو سے مانگایا تھا یہ مجھے پڑا تھا ٹو سکسٹی کا یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے سٹیل کا سٹینڈ تھا میں نے مانگایا تھا شگر کافی ٹی وغیرہ کے باکسز رکھنے کے لئے مجھے اپنی کچھن میں آٹ کریں تھے اس طریقے کے کلر فل کچھن کوٹس والے فریمز لیکن میں نے جب فلیپ کارڈ میں دیکھا تو بہت زیادہ کوسلی تھے تو میں نے سوچا کہ اسے گھر پہ ہی ڈی آئی وی کر لوں تو انٹرنیٹ سے میں سارے جو فوٹوس تھے وہ ڈاؤنڈڈ کر لیا اور پرنٹ آٹ نکالیا کلر پرنٹر سے اور اسے جو ہے میں نے کارڈ بوٹ کے دو پیچز لے لیے تھے فریم کے سائز کے ہی اور دونوں کو گلیو گن کی مطلب سے سٹک کر لیا اور اس کے اوپر گلیو آٹ کر کے وہ پیچز جو ہے وہ سٹک کر دی اور کارنرز میں آٹ کر لیا ہے اس طریقے کی بلیک کلر کی ٹیپ یہاں پر دیکھیں اور یہ ہمارے فریمز بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ اس طریقے کا کپ جو ہے میں نے بہت تہلے لے کے رکھا ہوا تھا بہت پہلے بھی مجھے کچھن میں کور کا شوک چڑھا تھا تو میں نے کیا تھا تو یہ اٹھا کے رکھ دیا تھا میں نے پرانا ہو گیا تھا تو اسے میں نے نکال لیا ہے اور اسے پھر سے ریکلر کر لیا ہے ریپینٹ کر لیا ہے اس طریقے کا ڈاؤنڈ بلیو کلر میں یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے سکھنے کے لئے چھوڑ دوں گیا اب اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں یہ سکھ گیا تھا اس کے بعد آئٹ ایکریلک کلر لیا اور برٹ کے مدد سے یہ برٹ کے مدد سے اس طریقے سے ڈاؤڈ کے فلاس بنا لیا یہاں پر اس طریقے سے فلاس کرنے کے بعد میں نے اسے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیا دو تین گھنٹھے کے لئے اس کے بعد اس میں میں نے آٹ کلیا تھا وائٹ سیمنٹ اور اس کے پاس میں پاس تھے اس طریقے کے آرٹیفیشل پلانٹ وہ میں نے دال کے اوور نیٹ میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہاں پر دیکھیں میرا ڈیا آئی پلانٹ اس طریقے سے آرٹیفیشل پلانٹ بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے اور نیکس مجھے بنانا تھا ایک ٹیشو باکس جس کے لئے میں نے لے لیا ہے یہاں پر میرے ہزبین کی پرانا جو ٹیمر باکس تھا وہ میں نے لے لیا اسے اس طریقے سے بیچ میں کٹ کر لیا تھوڑا سے گلو میں پانی آئٹ کر کے اس مکس کر کے اس کے اوپر اپلائے کر لیا اور اس کے پر میں اسٹک کر لیں گے اس طریقے کے ٹیشوز لیئر لیئر کے تاریخے سے جب تک کہ وہ ٹھک نہ ہو جائے میں چار پانچ ٹیشوز آٹ کر کے لیئر میں نے یہاں پر بنا لیا اور اسے ڈرائ ہونے کے لئے چھوڑ دیا اوور نائٹ ڈرائ ہونے کے بعد اس کے اوپر میں نے اپلائے کر لیا اس طریقے کا اکریل ایک سلور جو گلیٹر ٹائپ کا پینٹ آتا ہے وہ میں نے یہاں پر میرے پاس رکھا ہوا تھا وہ میں نے یہاں پر اپلائی کر لیا یہاں پر اس طریقے سے چاروں اور اوپر کے باکس اور نیچے کے باکس کو اس کے بعد اس سے درائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تین چار گھنٹے کے لیے میرا پینٹ بھی جو ڈرائ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اوپر سٹک کر لیا اس طرحی کے لیس بیٹس والی اور گلیٹر والی اس طرحی کے دونوں طرحی کے لیس میں نے لے لی تھی یہاں پر اور اسے اس کے میجرمنٹ کے حساب سہن پر کٹ کر لیا یہاں پر دیکھیں میں نے میجر کر کے کٹ کر لیا اور گلو کے مدد سے اس طرحی سے اس کے اوپر سٹک کر لوں گی اس طرح میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے پلیٹس وہ بھی بیچ میں آگئے ہیں یہاں پر دیکھیں اس طرح سے گلو کے مدد سے میں نے دونوں لیس کو اچھے طرح سے سٹک کر لیا اور یہ دیکھیں اس کا فائنل لک آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سا ڈی آئیوز زیادہ اچھا لگا کمنٹ میں پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کون سا زیادہ اچھا لگا آپ کو اور اس کے بعد یہاں پر میں نے جو ہے یہ پرانے جو سپیچولاز وغیرہ یہ بھی میں نے پہلے ڈی آئیوئی کی ہوئے تھے تو وہ نکال دیا یہاں سے اور اس کے بعد جو ڈبل سرے ٹپ پرانی جو لگی ہو تھے وہ ساری یہاں پر کلین کر لی اس طریقے سے تک ہی غلیز نہ لگے جو لگایا ہوا تھا وہ نکل ہی نہیں رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ پرانا ہے تین سال پہلے کا ہے تو نکل ہی نہیں رہا تھا تو جتنا مجھ سے نکل سکا اتنا نکال لیا باقی چھوڑ دیا میں نے اور یہاں پر میں نے اٹھ کر لیا یہ مومس کچن والا یہاں پر میں نے بہت پہلے لیا ہوا تھا یہ بھی تین سال پران تھا فلپکات سے میں نے مانگایا تھا تو یہاں پر اٹھ کر لیا اور یہاں پر اس طریقے سے کپکک والا جو وال ہک ہوتا ہے وہ وہ تھا میں نے ہاں پر باجو میں لگا لیا اور اس کے اوپر اٹھ کر لی ایک وال کلوک اس طریقے کی ہاں پر اور دیکھیں یہ کارنر جو ہے وہ تیار تھا اس کے اس کے نیچے والے حصے میں ساری چیزیں میں نے رکھی ہوئی تھی روح افضا ہنی ٹانکس وغیرہ ساری چیزیں وہ میں نے پہلے کلین کر لیا ہاں پر جو اٹھے تھا وہ بھی میں نے نکال کے وہ بھی کلین کر لیا اور یہاں پر اٹھے رکھ لیا اس کے اوپر میں نے اٹھ کر لی ہے اس طریقے سے برنیا جو میرے پاس رکھی ہوئی تھی پہلے کی اس میں آچار وغیرہ ڈال کے یہاں پر میں نے رکھ لیا ہے اور ٹیشو باکس میں نے باجو میں اس کے اٹھ کر لیا ہے کیونکہ ڈائننگ ٹیبل اور ڈائننگ ہال بھی باجو میں لگا مطلب کنٹینیس میں ہی ہے تو اوپن کچھن ہے میرا تو باجو میں ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے تو ٹیشو باکس اور اچار وغیرہ میں نے وہی پر رکھ لیا ہے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے آگے تھی یہاں فروٹ باسکٹ جس میں ہم رکھے ہوئے ہیں تو میں نے فروٹ باسکٹ کو پیچھے رکھ دیا اور اس ٹیبل کو سامنے کر لیا تھا سوری سٹینڈ کو اور اس کے بعد آئی تھی اوون کی باری تو میں نے پہلے اسے سارا کلین کر لیا اوون کی پیچھے ہی کھڑکی ہے اوپر ہی ایک دم اوپر کھڑکی ہے تو ساری دھول جو ہے وہ آ کے اوون پر بیٹھ جاتی ہے اس کپڑے پہ تو بہت گلیز لگتا ہے تو ہر دوسرے دن مجھے کلین کرنا پڑتا ہے تو میں نے کلین کر کے اس کے پر منی پلانٹ آٹ کر لیا یہ آرٹیفشل آنینز بھی میں نے کلین کر لیا یہ بھی میں نے ہی ڈی آوائی کیے تھے اگر آپ آپ کو چاہیے ویڈیو تو پلیز کمنٹ باکس میں اسے بھی بتائے گا اس کا بھی ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی یہاں پر میں نے سٹینڈ لے لیا تھا اس کے پر آٹ کر لیا ایک کٹل جو میں نے لی ہوئی تھی اس کا بھی ویڈیو میں نے ڈالا ہوا ہے ریویو کے ساتھ اور آٹ کر لی ہاں پر باجوں میں شگر تی کافی وغیرہ کے باکسز تھے میں رپاس تو آٹ کر لیا ایک آرٹیفشل پلانٹ میں نے آٹ کر لیا لیکن مجھے بہت زیادہ کنفیوز تو اسے کلین کر لیا یہاں پر یہاں پر ساری چیزیں کلین کر کے اسے بھی باجوں میں رکھ دیا اور یہاں پر بھی دو میرے پاس ویسے کپکیکس والے وال ہک تھے تو ایک میں نے یہاں پر آٹ کر لیا اور میکرو ویڈ کی جو سوچ ہوتا ہے تو وائر کو اسے میں نے وہاں پر لگا دیا تھا اور مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا سانگویج مکر یہاں پر تو میں نے سانگویج مکر وہاں سے نکال نکال کے اس کے بعد میرے پاس اس طریقے کا ایک کافی والا جو کٹل اور جو چھوٹے چھوٹے سامنگ ہوتے ہیں وہ رکھیا ہوا تھا تو میں نے اسے یہاں پر آٹ کر لیا اس طریقے سے اور باجوں میں رکھ لیا اس طریقے سے ٹی کافی شگر والی باکسر سے یہاں پر اس طریقے سے دیکھئے کورنر جو ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پر ایک چھوٹا سا سپیس ہے یہاں پر میں نے لگایا تھے پرانے سپیچولا جو میں نے بنائے تھے تو میں نے نکال لیا ہے اور وہاں پر ایٹ کر لیا ہے میں نے جو فریمز میں نے بنائی تھے اس طریقے سے میرے گھر پر دو طریقے کے لوگ ہیں یہ کافی لور اور ایک ٹی لور میری ممی جو ہے کافی لور ہے اور میرے ہزبن جو ہے وہ ٹی لور ہے لیکن میرے پاپا نیوٹرل ہیں جو آویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ سے لے جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر دونوں کے لیے ایک کافی والے کوٹس والا فریم اور ایک چائے والا کوٹس والا فریم میں نے یہاں پر دو بنا کے لگا دیئے تھے اور یہاں پر ہے ایک چھوٹی سی وال یہاں پر آلڈری یہ فریم میں نے جو چھوٹا ٹی وغیرہ جو ٹیڈی بیر والا ٹی تھا وہ میں نے لگایا ہوا تھا پہلے وہ نکل نہیں رہا تھا تو میں نے اس چھوڑ دیا اور اس کے باجوں میں ہی یہ فریمز آٹ کرنا سٹارٹ کر لیے اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں میری ہاؤزل جو ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے ساری اس کے لیے ان کا کام بھی تو ضروری ہوتا ہے وہ بھی دوسرے گھڑوں پر بھی جانا پڑتا ہے تو میں انہیں بھی نہیں روک پا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کنٹینیو کر لوں تو یہاں پر ساری جو فریمز ہیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر آٹ کر لیے یہ پرانی جو سپیچولاز ہیں مجھے فیکنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے اسے بھی یہاں پر آٹ کر لیا لیکن ماشاءاللہ باد میں بہت زیادہ اچھا لگ رہے تھے اس طریقے سے یہ بھی میں نے ڈی آوے کیا ہوا تھا اس کا ویڈیو بھی میرے چینل پر اویلوبل ہے جو میں نے بہت زیادہ پہلے بنایا ہوا ہے تو یہ سپیچولاز بھی میں نے یہاں پر آٹ کر لیے اور یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک آرنر اور اس کے بعد ایک اور فریم بچا ہوا تھا اس طریقے کا یہ جب میں نے پرنٹ آٹ نکالنے گئی تھی تو بھائیہ گلتی سے دو نکال بیٹھے لیکن کامپلیمنٹے میں دونوں ہی دے دیے تو ایک وہاں پر لگایا ہے اور ایک یہاں پر اور اس کے بعد جو نیچے کے کیابنٹ تھے وہ بھی تھوڑے بہت غلیز ہو گئے تھے تو میں نے سوچا اسے بھی اچھی طریقے سے کلین کر لوں جب کام ایک ساتھ ہو جائے تو تب ہی ہو جاتا ہے ادر ویس کل 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 کر کے ہوتا ہی نہیں کرنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا تو میں نے سوچا ابھی وقت ہے ابھی کر رہی ہوں تو سارا کا سارا کر دوں کلین تو یہ سارے جو کیابنٹ وغیرہ تھے وہ بھی میں نے کلین کر لیا یہاں پر اچھی طریقے سے اور اب بات یہ ہے میرے کچن ٹور کے باری یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے میرا کچن یہاں پر میں نے فروٹ بیسکیٹ اور اس طریقے سٹانڈ جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر آتا ہے یہ کارنر اس طریقے سے مومس کچن اور وال کلوک یہ بھی بہت پہلے میں نے پینٹ کر کے لگایا ہوا تھا اور اس کے نیچے آتا ہے یہ میکروگن اور کھڑکیاں ہیں اوپر کھڑکیاں پر میں نے ایک سیڈ لگا لیا تھے ارٹیفیشل آنینز اور اس کارنر میں لکھیا ہے یہ سٹانڈ ایک فریم اٹ کر لیا ہے میں نے یہ ہے ہمارے مکسی اور اس کے بعد اس کے باجو میں ہی رکھا ہوا ہے سٹو ہمارا اس طریقے کا تین برنل وارا سٹو ہے اور یہاں پر ہے ہمارا بیسن واش بیسن واش بیسن کے اوپر جو ہے اس طریقے سے یہ سٹانڈ لگایا ہوا ہے میں نے اور اس میں رکھا ہے ساری جو گھر کے استعمال ہوتی ہے کچن میں وہ ساری چیزیں میرے پر لوگوں نے بروشے وغیرہ اور کروں میرے جو ہے لگایا ہوا ہے وہ اس کیبنٹ میں میں نے ساری کرچوگا ہوا ہے ایک تی سے جوز وغیرہ ٹی کے سارے کپس وغیرہ یہاں پر رکھ لیا ہے میں نے اور یہاں پر بھی ایک کابینٹ ہے یہاں پر بھی میں نے کراکری رکھی ہوئے ہیں چمنی کے دونوں طرف دو کابینٹس ہیں جو دونوں میں ہی میں نے کراکری رکھی ہوئے ہیں اور یہاں پر ہے ہمارا کراکری یونٹ اس طریقے کا بڑا والا یہ کارنر دیکھیں یہاں پر یہ سارے فرینز میں نے لگائی ہوئے ہیں اور یہ ہے ہمارا کروکری یونٹ اور یہاں پر دیکھیں اس کے اندرے ساری چیزیں اوپر میں نے خورانے پیک رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ ساری چیزیں کروکریز وغیرہ پلیٹس کپس ساری چیزیں میں نے اس میں رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ والا کارنر یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا اور یہ سارا جو ہے میرا کچن ٹور ہے اور میں اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہاں پر دیکھیں میرا کچن کا اوورال ویو کچھ اس طریقے سے لگتا ہے